موسیقی تمہیں پتہ ہے میں اتنا وریڈ تھی تمہارے لئے اپنے فادر سے پوچھو مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورتیں گے اور آپ کو بھی میرے لئے پریشان ہی ہونا چاہیے مہیر دیکھو میں میں اپنے پاس بہیوئے پر بہت شرمندہ ہوں اور میں پرومیس کرتی ہوں کہ اگین آئندہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا دیکھو تمہاری سٹیپ موم کا اتنا بڑا گھر ہے اور تم یہ گھر چھوڑ کر کسی اور کیا رہ رہ رہے ہو تو کسی نوے کھیڑ دی تیاری کر رہی ہے ایک گال تین دستے ہاں ہون میں برداشت نہیں کرنا جی تی میرا چاند ہے کہ تین توپ دے رکھے نہ تے اڑا دے ہاں آماجی میں کہتو رہی ہوں کہ ماہیر واپس آ جائے کیوں نہیں آئے بھائی آفٹرال ایٹس ہز ہاوس میں واقعی میں دل سے کہہ رہی ہوں ماہیر تم واپس آ جاؤ آؤں گا آپ بے فکر رہے ہیں بہت جلد واپس آؤں گا لیکن اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنے کے بعد دادی میں نے چھوٹا ہی صحیح لیکن اپنا بزنس ٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا مبارکو مبارکو اس کی کیا ضرورت ہے اس ملک میں بزنس بزنس کر کے کچھ نہیں ملے گا دادی زمان انکل نے کہا ہے کہ میرے بزنس کے لیے وہ مجھے بہت ہیلپ کریں گے کسی بھی قسم کی گائیڈنس چاہیے ہو یا کوئی لون بھی چاہیے ہو تو وہ دینے کے لیے تیار ہے دیکھو ماہیر یہ سب تو تمہارا ہے تمہیں بزنس بزنس کرنے کی کیا ضرورت ہے چلو بس اب کچھ ساتھ تھوک دو اچھا تو داس تیرے لئے کی پکاوا ہے کی کھانیاں کھانا کھانا تو دادی اتنا زبردست بنایا ہوا تا رانیا نے کہ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا رانیا کے ہاتھ میں بہت زائق ہے سمان انکل کے گھر کھا کے آیا ہوں پیٹ بلکل بھرا ہوا ہے اللہ چل چنگا بھایا اچھا دادی سمان انکل سے میں گائیڈنس تو لوں گا لیکن ان سے لون لینا ان سے پیسے لینا میری خیرت کا بارہ نہیں کرتی میں مانا کر دوں لیکن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے تو پھر بھی چاہیے ہوں گے نا آپ میری مدد کریں گے نا سلسلے میں لیٹنو میری help کی لوڈ پتر اے سارا کار جڑا ہے گا انہی بڈی جہداد اے تیرے نا آتے ہیں تو جج چاہیے نو فروغ کر کے اپنے کاروبارج لگا ہاں سا ٹھیکی ہے میں چھوٹے موٹے کارج رہ لے آنگی تو میری فکر نہ کریں نہیں نہیں دادی ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا تینکی سو مچ آپ کی اجازت کے بغیر میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آفرال اس گھر کی سربراہ تو آپ ہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی